بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے اور بالخصوص ان کمانڈرز کی طرف سے جو کہ بارڈرز کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں جو کہ بارڈرز کے اوپر تمام تر جو کارروائیاں ہیں انہیں ہیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو بارڈ کا مسئلہ ہے اس پر ایک انتہائی ایکسٹریم موقف اپنایا جا رہا ہے بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی اور ہم آپ کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کا حساب رکھیں گے اور اس سب کے اندر اب اصل کہانی کیا ہے اس وقت کیا گڑ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے یا پھر حقیقت میں ملہ یاکوب ملہ عمر کے جو سابزادے ہیں جو کہ اس وقت افغانستان کے منسٹر آف ڈیفینس ہیں اور جب ان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ افغانستان کے اندر طالبان کی آرمی کے آرمی چیف تھے کیا اس وقت ان کی کوئی مقامی کمانڈر نہیں سن رہا اور انہوں نے اب لیٹسٹ کیا احکامات جاری کیے ہیں افغان طالبان کو جو کہ پاکستان کے بارڈر ریجنز میں ہیں اور ٹی ٹی پی کو جی ہاں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دونوں کو کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت ماحول یہ بن چکا ہے کہ طالبان کا یہ کمانڈر ہے جو کہ ان کی بارڈر بٹیلین جو کہ بارڈر کی ان کی بٹیلین ہے بارڈر کی فورس ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرحدوں کی محافظ فوج ہے اس کے کمانڈر مولوی سناولہ سنگین اس کا نام ہے اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی جو کہ میں نے شروع میں چلوائی بھی چند سیکنڈز کی یہ اس نے تلونی اس سے بات کیا ناظرین اکرام اور اس سب کے اندر اس نے کچھ انتہائی سنگین اور اپنے نام کی طرح انتہائی سنگین بھی اور انتہائی عجیب و غریب باتیں کی ہیں اب پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا کا یہ ویزن تھا کہ یہاں پر ایک امن کی بارڈ لگائی جائے دنیا بھر میں سیم قومیتیں رہتی ہیں عرب ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بارڈرز ہیں لیکن وہ ساری عرب قوم ہیں لیکن انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں اب بارڈ جو ہے وہ صرف اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ یہاں پر چاہے وہ دہشت گردوں کی ہو چاہے وہ سمگلنگ ہو اور اس کے اندر بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان کے مقامی کمانڈرز کو یہاں کا سمگلر مافیا جو کہ کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کا کاروبار کرتا ہے وہ انہیں کچھ نہ کچھ کھلا پلا رہا ہے دوسرا ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو قطن نہیں چاہتی بارڈ لگے اب پاکستان کی ملٹری نے یہ بات کل بتا دی کہ چورانوے فیصد بارڈ ہم لگا چکے ہیں اور باقی جو چھ فیصد ہے وہ بھی ہم لگائیں گے اور نہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ انٹرنیشنلی ریکیگنائز بارڈر ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل اسے مانتی ہے اور ایٹین نائنٹی تھری کے ڈیورنڈ والے ایگریمنٹ کے بعد چار حکومتیں بھی اسے مان چکی ہیں اب اور آپ کا کیا ہے مطلب کل کو حکومت آئے گی پاکستان میں نئی حکومت آ جائے وہ کہے جی پورا افغانستانی پورا ہندوستان ہمارے ایسے نہیں ہوتا اور ذرا اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوتا ہے اور وہی متشدد خیالات جو ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں انہیں نہ تو کوئی ڈپلومیسی کا پتہ ہے نہ ہی انہیں صفارتی ماز کا پتہ ہے وہ ترکمینستان کے ساتھ ایک بندے کی ہلاکت کی بات ڈسکس کرنے گئے وہاں پر جی بارڈر پہ ٹینک تک چل گئے جی کیونکہ مذاکرات کرنے آتے ہی نہیں ہے جنگ لڑنی آتی ہے مذاکرات والوں کو مذاکرات نہیں یہ کرنے دیتے ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی ہو چکی ہے تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بپھری ہوئی بارڈر بیٹیلین ہے اور اس کا جو یہ کمانڈر ہے مولوی سناولہ یہ اس سے بھی زیادہ بپھرا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس سب کے اندر بڑی کلیر سٹیٹمنٹس دی ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی بارڈر پر فینسنگ الاؤ نہیں کریں گے جو کچھ پاکستان کی حکومت نے اور فوج نے کیا وہ ہم سے پہلے کیا اب یہ یہاں پر بارڈ لگا کر دکھائیں ہم اسے مزید الاؤ نہیں کریں گے مزید ٹولریٹ نہیں کریں گے اور اس سب کے اندر اس نے مزید باتیں بھی کی اس نے اس کے اندر جو باتیں کہیں ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں اس بارڈ کی وجہ سے لوگ نہیں آجا پا رہے یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں اس سٹیٹ بن چکے ہیں آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے بندے اللیگل آتے جاتے رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی کوریڈور نہیں جس کا دل چائے مو اٹھا کر جائے اور آتا جاتا رہے دو ملکوں کے درمیان اس سب کے اندر ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ مزید کچھ عجیب و غریب اور سنگین الزامات بھی اس شخص نے لگائے ہیں پاکستان کی ملٹری کی اوپر اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہمارا کنڑ سوبہ جو ہے اس کی اوپر اٹیکس لانچ کرتی رہی ہے اور پاکستان نے بتیس مورٹر بھی فائر کیے ہیں اور اب ہم بھی اس کا جواب دیں گے اور ہم مورٹر کا بدلہ مورٹر ماریں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس قدر فورس نہیں ہے یا پھر آپ وہاں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اب پاکستان کی چوکی ہے افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آئیں وہ پاکستان کی فورسز کی اوپر فائرنگ کریں تو کیا اب ہم اپنی طرف فائر کریں یا دوسری طرف کو بندوق گمائیں ہم نے ادھر ہی بندوق گمانی ہے جہاں سے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہوگا تو یہ چیز آپ نے انشور کرنی ہے کہ آپ کی سائیڈ پر کچھ ایسا نہ ہو کیونکہ ہم نے تو جوابی کاروائی بھارت ہماری طرف اشتال انگیزی کرے تو ہم اسی کی طرف گولیاں مار کے اس کے جو گولیوں کی آوازیں ہیں وہ بند کروائی جاتی ہیں اور بھارت کی چوکیاں جو ہیں ظاہری بات ہے جو ایل او سی پر ہوتا ہے تو اس سب کے اندر ان کا یہ کہنا یہ بالکل بے تک ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم تیس نئی چیک پوسٹیں بنائیں گے تیس سے چالیس نئی چیک پوسٹیں بنا کر ہم ان چیک پوسٹوں کے اوپر اپنے تمام تر کام مکمل کریں گے اور وہاں پر ہم انشور کریں گے کہ بورڈر کے اوپر ہمارا لینڈ ادھر ادھر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ جائے اور کوئی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر نہ ہو اب یہ چیز جو ہے اس سب کے اندر ناظین اکرام دیکھ لیں کہ ان کی فورن منسٹری افغانستان کی جو کابل میں بیٹھی ہے وہ کہتی ہے ہم نے ڈپلومیٹکلی حل کرنا ہے اگلے دن مولدی سناولہ سنگین جیسا کوئی شخص اٹھتا ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے مولا یاکوب کابل میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اب کسی نے پاکستان کے بارے ساتھ خود کچھ نہیں کرنا ہم آرڈرز دیں گے تو کچھ کیجئے گا خود سے نہیں کہ بھئی دل کیا تو گولے مار دی ہے دل کیا تو بار اکھار دی اگر ڈاکٹر مشیر وہاں پر ننگرہار میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف عجیب خرافات جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ تو ہے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت کابل کی انتظامیہ جو ہے وہ افامو تفہیم چاہتی ہے وہ ایک ہی ملک جو ان کے اوپر ظاہری بات ہے او آئی سی کا سمیٹ ہم نے کروایا اور ابھی ایک اور خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 22 اور 23 مارچ کو او آئی سی کے وزرائے خرجہ کا ایک اور سمیٹ پاکستان میں ہونے والا ہے اور 23 مارچ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ڈے کی جو پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں چینی جی ٹین سیز بھی مل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی کے انشاءاللہ جو گیسٹ ہوں گے انہیں بھی اس پریڈ میں بٹھایا جائے گا اور وہاں پر انویلنگ کی جائے گی پاکستان کا جو رفیل کو جواب ہے جی ٹین سیز جو نئے تیارے حاصل ہو رہے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے لیکن وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا اب طالبان کے جو ملہ یاکوب ہیں انہوں نے ناظرین کرام اس پورے کے پورے معاملے کے اندر کچھ حکم جاری کی ہیں ایک تو انہوں نے بین کیا ہے افغان طالبان کو کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ریجنز کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے یہ جو آئے روز چھوٹی مٹی شرارت کر کے ویڈیو چڑھا دیتے ہو جس کی وجہ سے کابل میں بیٹھی حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے لئے یہ زیادہ پریشانی ہے یقین مانے پاکستان ابھی دیکھ رہا ہے پاکستان رسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے ہماری برداشت جواب دے گئی ہم کچھ ایسا کریں گے اس کے بعد پھر یہ یہاں پر کچھ کرنے کے قابل تو نہیں رہیں گے مسئلہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہے کابل کی انتظامی ہے جس میں طالبان کے آپسی پھڑنے بھی ہیں کندھاری اور حکانی گروپس بھی ہیں اور اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مقامی جو کمانڈر ہیں وہ جانبوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے سینٹرل گورنمنٹ افغانستان کی امرات اسلامی کی کمزور ہو جائے ان کے تعلقات جو کچھ ویل ویشرز ہیں وہ بھی ان سے دور ہو جائیں اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پبلک یوز کے اندر کوئی ویڈیو اور آڈیو جو ہے یا پکچر جو ہے وہ پاک افغان بارڈر ریجنز میں نہیں بنائی جائے گی انہوں نے ٹی ٹی پی کے اوپر مزید پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ چیزیں جو دھرڑڑلے سے کہتے ہیں کہ تم لوگ افغانستان میں ہو یہ ہے وہ ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک ہی پرامس ہے پوری دنیا سے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس پرامس پر اگر وہ پورا نہیں اترتے تو ان کے لیے کتنا بڑا پرابلم ہوگا پہلے دنیا تسلیم نہیں کر رہی ایران کے ساتھ ساتھ پڑا ترکمینستان کے ساتھ پڑا تاجکستان کے ساتھ یہ آتے ساتھ کر بیٹھے تھے پاکستان کے ساتھ بارڈر کا پڑا مطلب آپ نے دنیا میں آئیسولیٹڈ رہنا ہے آپ آئیسولیٹڈ ہیں اور اس طرح کی حرکتیں ہیں اور یہ سب کچھ کر کے آپ دنیا سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو تسلیم کریں کہ آپ سب کچھ کرتے رہے ہیں اپنی مرضی کا اور پھر دنیا کو کہیں ہمیں تسلیم کریں دنیا نہیں کرے گی ایک دو جو آپ کی امداد کے راستے ہیں چینلز ہیں اگر پاکستان صرف وہی بند کر دے آپ کو دو دن میں لگ سمجھ جائے لیکن ہم ظاہری بات ہے انسانی امدردی کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ ہم ترخم بند کر دیں گے ہم چمن بارڈر کروسنگ بند کر دیں گے بند کر دیں آپ کو بارڈ آپ خود آکے لگانا شروع کر دیں کہ بھئی یہ کھول دو بارڈ ہم لگا دیتے ہیں خیر that is a very separate issue لیکن اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ ایک disconnect ہے بہت بڑا مقامی کمانڈرز اور بارڈر کی بٹیلین اور ٹاپ کی لیڈرشپ کے اندر اور اسی کا بہت سے اناثر جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی کا بہت سے اناثر بہت زیادہ اس کے اندر اپنے کام کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کس جانب کو جاتا ہے اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات